ہمارے ڈاکٹر صاحب سیبر ہوم بہت مخلص حضور نے ایک مجھے مجھے کہ ہم جو حضور کرتے تھے ہم بہت پرائز ہونے میں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں آپ شوق حضور استعمال کریں منکل ملیریو پیسہ چھوڑے دے رہا مگر سارے دانت نکل جائیں کہ کبھی نہیں میں اس حضور کروں ملیریو پیسہ چھوڑے گا چھوڑے دانت نکل جائیں گے آپ کی طرح بھی سے یہ نہیں ہو سکتا والاکہ سے دانت میں نے مضبوط رہے ہیں ان اس کا پدا کیا تھا پدا آپ کو رہت سارے اب وہ کلاسیکل نہیں پڑے ہی ڈاکٹری کیم ام اللہ کیم ام اللہ ہوں پہ سکتے نہیں اصل پر بہت سٹی سی چیز ہوتی ہے پوری آنے ہاں ہائی ہے ہائی ہے اس دانت میں کیا ساگا بہت ملہنگا کلکسہ ہے اور پہلے زمان میں اسی طرح علاج ہوتا تھا مگر ہوں پہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آج سنک ایک ہزار میں اور آرنکہ ایک ہزار میں پلیونٹیز کے طور پر بلکہ ایک لاکھ میں بھی انہیں لاکھوں میں جہاں ملیریا پھیلتے ہیں بہت چی موصد دوا ہے افریقہ میں نے اپنے ایندیوں والدین پر تجھر بھی کیے ہیں جنہوں میں واپس اطلاع دی ہے وہ بہت خوش ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ چند خوراکوں میں ہی ملیریا کا آپ کو خیال ہی نہیں رہا تو یہ یاد رکھیں آرنے کا ایک ہزار یا اوپر یہ پریزنٹیو ہے ملیریا کا اور آرسل ایک جب بخار کی عزامتیں شروع ہوں تو یا شروع ہی میں میں شروع میں تو پہلے ارسٹوکس برائنیاں دے نہیں ہے اگر لوگ آن کرے گی تو آرسل ایک کوئی ضرورت نہیں بخار چڑے گئے نہیں اور اگر بخار چڑ جائے تو انتظار کریں کہ اتر جائے یا اتر جائے کے قریب ہو جب واپسی شروع ہو وہ وقت ہے عراج کا اس سے پہلے اگر ملیریا میں عراج کیا جائے تو تکلیف بڑھا دیتا ہے مجھے خوریشی صاحب کا تجربہ یہ ہے کہ اپی کارک تکلیف نہیں بڑھاتا بلکہ بخار کے دوسرے حصے میں سردی ختم ہو جائے پھر اس کو اس طرح دیا جائے تو بہت وفید ہے پھر آئے وہ کہتے ہیں پلس ڈوزز میں دینا ہے اس کو یعنی جب پانی سوار آ جائے اس میں اور پانی ڈالیں اور شیک کر کے پھر وہ اگلا گلاس بھی اسی طرح دینا شروع کریں جب تک گلے یہ پیچھے آئے چھوڑے وہ اپی کارک کے چند کتے برتیری ویڈیوز کے ساتھ برتیری طاقت کے ساتھ پھر استعمال کی جائیں گے موسیقی 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 موسیقی